موسیقی پھر سنجراؤت نے کشمیری پنڈیتوں کی بات چھیڑی اور کہا کہ ہندو متعدکار کو لے کر کوئی بات کیوں نہیں کرتا سب سے پہلی یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی ان کے اوپر کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ خانون کا جو استعمال ہوتا ہے یا اطلاق جو ہوتا ہے وہ بڑا سیلیکٹیو ہوتا ہے اور جو میں اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ ابھی بھی مومبہی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا موڈل کوڈ آف کنڈک لاغو ہے اور میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کانسٹیوشن رائٹس جو مجھے ملے ہیں اوٹ ڈالنے کے مسلمز کو مجھے اس سے محروم کر دیا جائے اس لیے کہ یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ میں ہندوستان کا شہری نہیں ہوں اوٹ کون نہیں جا سکتا جو انڈیا کا سٹیزن نہیں ہے تو کیا کانسٹیوشن کے اوپر انگلیاں اٹھانا کانسٹیوشن کی دھجیاں اڑانا یہ پاگلپن نہیں ہے تو کیا بولیں گے اس کو آپ ہوں نے دو گربتاری یہ اس میں میں نے کیا غلط بیان کیا ہے یہ گربتاری یا کاروائی یا ہماری و سےدت سطح پارلیمنٹ کی ختم گرو Is up کیا ہم ستہ کے لئے پیدا ہوئے کیا partly صاحب نے ہم کو سکھا ہم ستہ کے لئے نے پیدا ہوئے ہم ستا۔ ہم ہمارے لئے ہے اور ستہ۔ جنتہ کے لئے ہے اور گربتار کرنا ہے تو کرلیجئے میں نے کیا ان corpse گلط بین کہ میں نے کوئی راستر دوہی بین نہیں کیا ہے نہیں میں دیکھئے جو لوگ گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم ہمارے ہندوز محضب میں نہیں آوگے تم ہندوستان کے شہری نہیں کہلاؤگے ہم تم پر وروسہ نہیں کر سکتے یہی بات گلوالکر نے اپنی کتاب وی آور نیشنوڈ ڈیفائنڈ میں کی تھی مسلمان اور کرسٹینز کے بارے میں کیا میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بلیف ہے کیا ہمارے ملک میں لوگوں کے کئی بلیف ہیں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں مگر میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں آپ وفادار نہیں ہیں ان کے جو مخوٹے ہیں وہ گر جائے گے اور اصلی کو نقلی کو ان اس کا پتا چلے گا پھر کوئی نہیں آئے گا مسلمانوں کے پاس کیا آپ کی سوک کیا آپ کی دوک کیا آپ کی درد کیا ہے آپ کی درد کی دوا کیا ہے یہ پوچھنے کے لیے ایک بھی مسلمان نیتہ مسلمانوں کے بستی میں محلے میں نہیں جائے گا سبھی کو چاہیے ہمارے دیش میں ہندو اور مسلمانوں کے جھگڑے ہو ہندو اور مسلمان ڈیوائیڈ ہو اور اپنے راد نیتی کرے یہ سبھی چاہتے ہیں ہمارے لوگ بھی چاہتے ہوگے کچھ مسلمان بھی چاہتے ہیں یہ راد نیتی ہمارے دیش میں اگر چلے گی تو یہ دیش پھر ایک بار تُٹ جائے گا بھی بھاجن ہو جائے گا پھر ایک بار پاکستان بنے گا اور ایسے کتنے پاکستان ہم بنائیں گے ہمارے دیش میں یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے آپ صرف ایک دو لائن ہم بھینا پڑے ایک بھوال کھڑا دیتے ہو اور پورے دیش میں ایک جیس طرح سے ماحول بنائے ہے اپنے یہ گلت ہے سمجھ میں کیا سمجھ میں سب چیز آ رہی ہے مگر یہ جو لوگوں کو آنکھوں میں دھول دالنے کوشش کی جارہی ہے کہ گیارہ مہینے میں پردھان مندری ایک بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے وزیر آزم اور انہی کے سسٹر آرگنیزیشن کے لوگ دوسری بات کرتے ہیں اور ان کے علاہ دوسری بات کرتے ہیں جب آپ تمام لوگ میڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہندوستان کا بڑے عرصے کے بعد اتنا پاورفل پرائی منسٹر آئے ہیں تو بھئی یہ پراؤفل پرائی منسٹر کی بات کیوں نہیں سن رہے ہیں پھر یہ جب ہمارے پرائی منسٹر فرانس میں یونسکو کے ہیڈکارٹرز میں جا کر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تمام تیزیب اور مذہب کو ایکوالیٹی ہے یقصہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے چوبیس گھنٹے نہیں ہوتے یہ ایڈیٹوریل آ جاتا ہے تو یہ تو ہندوستان کے عوام کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا اصل ایجنڈا کیا ہے میرا ایک کہنا ہے کہ مسلمانوں کی ہوتنگ کے رائٹ کی جو بات ہے وہ آپ پورے دیش میں جیسے کہ بہت بڑا ایک بوال مچ یہ لوگوں نے مچ آئے یہ بھی ہوتنگ کے راج نیتی چل رہے ہیں مسلمانوں کو بھڑکانے کی ایک کونسے سیکولر لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں نا ٹی وی پہ میڈیا پہ ہاں وہ کیا وہ کونسے سیکولر لوگ ہیں اب مجھے بتائیے ہوتنگ رائٹ جو ہوتا ہے وہ بہت مہتوپورن ہوتا ہے اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہوتنگ رائٹ کی بات جو لوگ کرتے ہیں اس نے کبھی سوچا ہے جمہو کشمیر کی چناؤ میں ویدان سبا چناؤ میں یا کشمیر میں جو کشمیری پنڈیت ہے ان کو ہوتنگ رائٹ ملا ہے نہیں ملا ہے لاکھوں کشمیری پنڈیت وہاں سے بیگر ہو کر چلے گئے ہوتر لیش میں سے ان کا نام تک نکال دیا ہے جو وہاں کے مل نوازی ہے کشمیری پنڈیتوں کی ہوتر رائٹس کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں کیوں ہندو ہے یہ اس لیے وہاں سے ان کو بھگایا دیا مارا گیا ان کا گھر بار سب پروپرٹی کچھ لوگوں نے چھین لی ان کی ادھکار کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہم ہندو ہوتر بینک کی بیعت کرتے ہیں میرا ماننا ہے میرے پارٹی ادھو ڈھاکرے صاحب پارٹی کی پرمک ہے اس نے کہا تھا گھر واپسے کا اندول نگر کرنا ہے ہوتر رائٹ کا اندول نگر ہوتا ہے تو سب سے پہلے شروع کرو کشمیری پنڈیتوں سے ان کو بھی ہوتنگ رائٹ ہے اور ہوتنگ رائٹ کی بات آپ کرتے ہو بینڈر آئیس میں تو چنا ہوا کتنے لوگوں نے ہوت ڈالا تھرٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے صرف ہوت ڈالا ہے تو جو سسٹی ٹو پرسنٹ لوگ ہے اس نے ہوت نہیں ڈالا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگ ہوتنے ڈالتے ہیں ہمارے یہاں اور کون سے ہوتنگ رائٹ کی بات کرتے ہیں ہوتنگ کمپل سری کروں میں کمپلین کرنا نہیں کرنا دوسری بات ہے سب سے ہم بات یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کا اصلی چہرہ سام میں آ رہا ہے ان کا اصلی ایجنڈا اندوستان کے عوام کے سام میں آ رہا ہے یہ شعور سیناک میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پاکستان نے زکیو رحمان لقوی کو چھوڑا جو بمبئی میں لوگوں کو ٹیرریس کے ذریعے مروایا اس کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے یہ لوگ کیوں نہیں جا کے لڑتے اپنی گورنمنٹ سے مسلمان نیتا آج مسلمانوں کے مسیح بن کر ان کے دل اور دماغ میں جھر فائلانے کا کام کرتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کے پاس ہوتنگ رائٹ ہی نہیں رہے گا تو یہ کیا دلالی کریں گے کیا سعودے باجی کریں گے مسلمانوں کے حالت آپ دیکھئے جو گریب مسلمان ہے اس کے حالت پچاس ساٹھ سال میں سعودری نہیں ہے اس کے لئے جمعیدار کون ہے یہ نیتائی ہے نا یہ جو OVC ہے OVC بردرس ہے وہ اب ممبئی میں آئے تھے چناؤ پرچار میں بینڈرہ اسٹ میں بہرام بڑا بھارت نگر جیسے الاخہ میں گئے آپ نے دیکھا جا کے کبھی الاخہ آپ پہلے بار گئے ہیں وہاں یہ جو پانی وگرے دینے کا کام تو ممبئی مہنگر پالکہ کرتی ہے illegal ہے پراؤ آپ واپس کب آئے گے جب دوسرے چناؤ کو آ جائیں گے چناؤ میں ہر جیت کے بعد نہ OVC بردرس آئے گے نہ اور کوئی آئے گا ادھر وہ اپنے حالت ایسے ہی جو جندگی جیتے ہیں نرک کی اس میں لوگ جیتے رہیں گے سالوں سال سے دو تین پیڑیاں ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہے نہ ان کو گھر ملا ہے نہ نوکرے ملا ہے نہ اس کو شکشاں ملی ہے اس لئے یہ ہوت بینک کی راجنیتی اگر ختم ہوتی ہمارے دیس سے جہاں تک مسلمانوں کا آج جو پوزیشن ہے پولٹیکلی سوشلی ایجوکیشنلی یقیناً مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ کتنے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے آنکھ بند کر کے ایسے پاکیوں پر بھروسہ کیا جنہوں نے ان کا اوٹ حاصل کیا مگر نتیجے میں کچھ نہیں دیا اب یہ لوگ پاور میں آئے ہیں بی جے پی شہستنا جو کہتے ہیں اوٹ بینک پولٹیکس تو آپ کو کون رک رہا ہے انصاف کرنے کے لیے اور آپ جب اوٹ بینک پولٹیکس کی بات کرتے تو کیا آپ ہم کو ہمارے اوٹنگ رائٹ سے محروم کرنا یہ اوٹ بینک کی پولٹیکس ہے یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں پارلیمانی ڈیموکریسی میڈم سب سے بڑا حق اگر کسی غریب کو کسی کو حاصل ہے تو اوٹ دالنے کا ہے وہ اپنے پسند اور ناپسند کا اظہار پولنگ دن کرتا ہے وہ مجھے اس سے محروم کرنا چاہ رہے کیا نیت ہے ان کی میں نے ایک سجاؤ دیا ہے وہ سجاؤ بھی ہمارا نہیں ہے پندرہ سال پہلے بالا صاحب تھاک رہی ہیں یہ بھومی کا لوگوں کے سامنے لائی تھی یہ ہوت بینک کا جو تشٹی کرن چل رہا ہے مسلم ہوت بینک کا کبھی نہ کبھی ختم ہونا چاہیے اس سے مسلمانوں کو ہی کی فائدہ ہے تو گریب مسلمان ہے ہمیں شاہ ان کو جو ریزرویشن ارکشن یا ارثیق سویدھا کی بات ہوتے ہیں نا मیننشٹریم میں آنے کی بات کو ہی نہیں کرتا مسلمانوں کو اویسی پردرس ہے یا اور جو نیتا ہے مسلمانوں کے ۔او کبھی ایسے نہیں کہیں گے ہم اس دیش کا کانون مانیں گے جو سامان ناغرک کانون کی بات ہم کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے آپ اگر میننشٹریم میں آنے کی بات کرتے ہو سامان ناغرک کانون اپنا شکار کیجئے دیش ایک ہے وندے ماترم ماترو بھومی مانو آپ دیش کو آپ کو اگر ہوتنگ رائٹس کی اتنی چنتہ ہے تو ماترو بھومی کی چنتہ کرو مسلمانوں کو کہو یہ ماترو بھومی ہے آپ کو وندے ماترم کہنا ہوگا اس دیش میں کیا اویسی پردرز اس پرکار کا اندولن چھڑیں گے اپنے سماج میں میں مانتا ہوں اگر مسلمانوں کو ہمارے ساتھ رہنا ہے اس دیش میں مضبوطی سے رہنا ہے اس دیش وہ اپنا مانتے ہیں تو اے اویسی یا ابو حجمی یا ملائم سنگھ یادو اے جو یا مقتر انساری اس نیتاؤں کی ضرورت نہیں ہے